لاہور ہائی کورٹ نے زارکو منی ایکسٹینج کے مالک لختے حسین کی بیماری کی حقیقت جاننے کے لیے میڈیکل بورٹ تشکیل لے دیا ہے اس کے ساتھ کی عدالت نے ایف آئی اے کے ڈائریکٹر جنرل کو حکم دیا ہے کہ متاثرہ افراد کی رکوم کی واپسی کے لیے طریقہ کار وضع کیا جائے چیف جاسٹس ہائی کورٹ میسٹر جاسٹس خواچہ محمد شریف اور میسٹر جاسٹس جازمت چاتری پر مشتمل ڈیویزن بینچ کے روبرو ڈی جی ایف آئی اے تارک خوصہ نے رپورٹ پیش کی کہ اپتدائی تحقیقات کے مطابق زارکو نے عوام اور اپنی فرنچائز فرمو کو مجموعی 612.4 ملین روپے خود بھرد کیے ہیں سٹیٹ بینک نے زارکو کا لائسنس موٹل کر دیا ہے ڈی جی نے مزید کہا کہ زارکو کا مالک لختے حسین بیماری کا بہانہ کر کے ہسپتال میں داخل ہو گیا ہے زارکو کے وکیل علی زفر نے عدالت پر موقع تختیار کیا کہ ایف آئی اے زارکو کو سرور واپس کر دے تو مطالقہ لوگوں کو دو سے تین ماہ میں رقم واپس کر دی جائے گی عدالت نے زارکو کو از خود نوٹس کیس کی مزید سماغ کیا کم ستمبر تک ملتوی کر دی تاہم لختے حسین کی میڈیکل رپورٹ کا کل جائزہ لیا جائے گا ہم نے کہا ہے کہ ایف آئی اے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان تعاون کرے زارکو کے ساتھ سرور کو رسٹور کیا جائے اور جو جنون کلیمز ہیں ان کو ایڈنٹیفائی کیا جائے جو جنون ہوں گے ان کو لختے حسنین صاحب within two months بزنس کے ذریعے واپس کریں گے